آپ ایک ایسا کام چاہتے ہیں جس کے اندر کمپیٹیشن نہ ہو ایجوکیشن کی ضرورت نہ پڑے اندر میٹرک بھی اس کو کر لے اور اس کے لیے آپ کو کوئی انویسمنٹ بھی نہ کرنی پڑے تو آج آپ کو میں ایک ایسا ہی کام سکھانے جا رہا ہوں کام آپ پانچ سے آٹھ منٹ کے اندر سیکھ جائیں گے بیچنا بھی آپ کو سکھا دوں گا سو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے کمینٹ سیکشن کے اندر آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر پیٹرل کی پرائس آنے والے چھ مینوں کے اندر کدھر ہوگی یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پرائس کرنا ہے اور نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کر لیجئے گا اور گائز اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیاگیگ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو فالو ضرور کریں اور اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہے نا اس کو شیئر ضرور کریں شیئر کرنے کے علاوہ اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے یہ پیج کی ہیلتھ کافی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے میرا ساتھ ضرور دینا ہے سو گائز ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے جلدی سے کام سیکھیں گے اسلام علیکم گائز مجھے کہتے ہیں زیاگیگ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ٹائم نکالا سب سے پہلے میں آپ کو کام کرنا سیکھاؤں گا آپ نے اس کو سیکھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا ہے اپنی کریٹیوٹی اس کے اندر لانی ہے پریکٹس کرنی ہے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس میں کتنے کم لوگ ہیں آپ نے جا کے اس طرح کا کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو آرڈر بھی آئے گا آپ پیسے بھی کمائیں گے سو گائز چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کینوہ کی سو میں یہاں پہ کینوہ اوپن کرتا ہوں کینوہ ایک سیس اپلیکیشن ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی من پسند کا کوئی بھی ڈیزائن بناتی ہیں سو ابھی میں نے یہاں پہ کینوہ اوپن کر لیا ہے کینوہ اوپن کر کے میں یہاں آپ کو گف بنانا سکھاؤں گا گف کیا ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک ایک ایگزیمپل نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے گف آپ نے اس طرح کی گف بنانی ہے اس کو بیچنا کہاں پہ آئے وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں لیکن اس کو آپ نے ابھی سیکھنا ہے تو یہاں پہ میں آکے لکھتا ہوں گف یہاں پہ سمپل میں نے گف لکھیا گف لکھنے کے بعد یہ دیکھیں گف سیٹیفکیٹ ہیں کافی چیزیں ہیں سو میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں گف فور انسٹاگرام اچھا جی یہ میں نے یہاں پہ سرچ کیا ابھی یہاں پہ مجھے کچھ ٹیمپلیٹس مل جائیں گے جو کہ بنے بنائے ہیں میں انہی کے اندر کچھ ایڈیٹنگ کروں گا آپ کو بنانا سکھا دوں گا بعد میں آپ نے اس کو مزید بیوٹیفل کر لینا ہے یہ ہمارے سامنے ایک پریٹی ہیپی برڈے کا گف آگئے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کرنے کے بعد کسٹوم آئیٹ ڈیزائن کرتا ہوں اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے بھی کئی آ جائیں گے آپ نے پریکٹس کر کے اس کو سیکھنا ضرور ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آپ نے مزید کام کرتے رہنا ہے سو ابھی یہاں پہ پریٹی ہیپی برڈے انسٹاگرام گف آئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ لیں یہ دیکھو یہ ہمارے پاس گف آ گیا اس میں یہ جو پکچرز ہیں یہ کیا ہو رہی ہیں اوپر نیچے کو مطلب موف کر رہی ہیں اس کے اندر ہم ایک اور ایڈ پیج کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے سامنے پیج آ گیا اور یہاں پہ میں یہ ایک اور یہاں سے لگا دیتا ہوں یہ دو میرے پاس پیج آ گئے ہوئے ہیں دس سیکنڈ کی یہ گف بن گئے اس کے اندر ہم اس کو چینج کر لیں گے سو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ہیپی برڈے اور نیچے ہم لکھ دیتے ہیں جناب برڈے بھی کچھ لکھ دیتے ہیں اپنے آپ سے رینڈم لکھ دیتے ہیں آٹھ اگست لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اے یو جی لکھ دیتے ہیں یہ آپ کہا گیا ہیپی برڈے آٹھ اگست اور نیچے یہاں پہ ہم یہاں پہ کچھ اچھی چیز لگاتے ہیں نا یہ لگا دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ نیچے انسٹرگرام سٹوریز وغیرہ آگئے ہیں یہاں پہ آپ ان کو موف کروا سکتے ہو موف کس طرح سے کروانا یہ انیمیٹ کے اوپر ہم نے کلک کیا یہاں سے ہم اس کو فیڈ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فیڈ افیکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ فیڈ ہو کے آگئے اب یہ جو ویڈنگز ہے اس کو ہم پین کر دیتے ہیں وہ پین ہو گیا اور جناب پھر یہ جو ٹپس ہے اس کو ہم ڈریفٹ کر دیتے ہیں یہ ڈریفٹ ہو گیا اوپر ایپی برڈے آگیا یہ دو پیج آگئے اس طرح آپ کئی سلائیڈز لگا سکتے ہیں جتنا آپ کا دل کرے آپ سلائیڈز لگا سکتے ہیں آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا یہ جو کلر ہے یہاں سے میں چینج کر لوں گا ابھی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کلر کے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں یہ ہلکا سا گریش یہ برا لگ رہا ہے بلو کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے یہ بلو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ مزید ایلمٹس ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے نہ میں اس کو ڈیلیٹ کر کے اپنی پکچر ایڈ کرتا ہوں وہ بھی کرنا بہت آسان ہے میرا کام ہے آپ کو میکسیمم چیزیں کور کروا دینا تاکہ آپ اس کے بعد اس کو اچھے سے بنا لو ٹھیک ہے ابھی یہ اپلوڈز کے اوپر میں جاتا ہوں یہاں پہ یہ ایمیجز وغیرہ آ رہی ہیں یہاں سے میں ایک ایمیج اپنی چوز کر لوں گا اور اس کو یہاں پہ ڈرائگن ڈڈراب کرتا ہوں گا یہ اپلوڈ فائلز کے اوپر میں گیا اور یہاں پہ میں جاتا ہوں ڈیکسٹوپ کے اوپر یہاں پہ میرے پاس ایک سکرین شوٹ پڑا ہوا ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہی پکچر ابھی میری اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کو میں یہاں پہ ڈرائگ کر لوں گا ابھی یہ میرے پاس پکچر اپلوڈ ہو رہی ہے کچھ پرسنٹیج تک ہو چکی ہے ابھی یہ فل ہو لے چلیں جی پکچر ہماری پوری اپلوڈ ہو چکی ہے آپ یہ در آج ہو یہ ابھی میں نے ادھر ڈرائگ اینڈ ڈراب کر دی ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر بعد اپیر ہو جائے گی اس کو آپ پوزیشن کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہوں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ ذرا لے آتا ہوں ڈن ہو گیا چلیں جی اب اس کو ہم کرتے ہیں شیئر شیئر کے اوپر ہم نے کلک کیا اس کو ہم اب کریں گے ڈانلوڈ یہ دیکھ لیں آپ خود ڈانلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایم پی فور ویڈیو ہے وہ کافی فورمیٹس پوچھ رہا کس میں چاہیے ہم نے اس کو کہنا ہے گف میں چاہیے ٹھیک ہے جی گف کے اوپر آپ نے کلک کیا جناب ہم اس کو کرتے ہیں ڈانلوڈ سو گائز دیکھیں جی یہ میرے پاس گف ڈانلوڈ ہو چکی ہے یہ گف آپ چل رہی ہے جیسے اس کو چلنا چاہیے اب یہ دوسری سلائیڈ بھی آگئی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو گف بنانے سے کہا دیئے دیکھیں پھر پہلے سلائیڈ آگئی کیونکہ اس میں ٹائم لگا ہوا ہے اس ٹائم کے مطابق یہ اپنے آپ کو چینج بھی کر رہی ہے سو یہ گف چل گئی ہے اس طرح گف آپ نے بنانی ہے اور اب آپ نے اس کو فائیور پہ بیچنا ابھی ابھی پریشان نہیں ہو جانا اس کے اوپر بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اگر ابھی بنا لوگے نا جلدی سے کسی کو بتائے بغیر تو ابھی آپ کا کام ہو جائے گا چپ کر گئی ہے کام کر لینا پتانا نہیں ہے شور نہیں ڈالنا سو فائیور پہ جاؤ اور یہاں پہ جا کے آپ لکھو کیا انسٹاگرام گف بندہ ہی کوئی نہیں ملنا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایسی آپ کے لئے سکیل ڈونڈ کے اور لاتا رہوں گا آپ سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے آسان آسان کرام اور ابھی آپ کہو گے کہ ہمیں جی فائیور پہ گگ بنانی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں آپ کو وہ ابھی سکھا دوں گا ابھی سکھاؤں گا ٹینشن نہیں لینی یہ دیکھو انسٹاگرام گف آگی ابھی آپ کو گگز دکھاتا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں یہ دیکھو صرف ایک سو اسی لوگ ہیں صرف اور صرف ایک سو اسی لوگ یہاں پہ آپ کو خود پتا ہے چوبیس چوبیس پچیس پچیس ہزار لوگ ہوتی ہیں ایک ایک سرویس کے اندر ایک سو اسی لوگ ہیں ابھی کر لو ٹائم ہے ابھی اور گگ کیسے بنانی ہے یہ جلدی سے بتا دیتا ہوں آپ کو زیادہ رولا نہیں جالنا چپ کر کے یہ کام کر لو یہ آپ نے جانا ہے اپنے بھائی کے چینل پہ یوٹیوب ڈاٹ کام سلیچ زیا گگ جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے یہاں پہ آگے نا آپ نے یہ ایک پلی لیسٹ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ نے اپن کرنی ہے وہ اپن کرنے کے بعد آپ نے گگ بنا لینی ہے لوگوں کی گگز دیکھ لینی ہے اپنی بنا لینی ہے چپ کر کے پیسے کمانے ہیں کھپ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ناوکے کالے اس کے اندر بھی کمپیٹیشن ہو جائے یہ دیکھو جی میں آتا ہوں پلی لیسٹ کے اوپر اور ہاں ابھی آپ کو ایک چیز اور بھی میں نے دکھانی ہے ویڈیو اکسا جڑے رہنا ویڈیو سکپ نہیں کرنا یہ پلی لیسٹ کے اوپر گیا یہ جب تک آتی ہے آپ کو ایک چیز اور دکھا دوں یہ میں ذرا نیچے جاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لو آپ کے پاکستانی بھائی چھے سو چھے سٹھ پروجیکٹ کر چکا ہے دس ڈالر لیتا ہے چھے سو چھے سٹھ کو دس سے ملٹیپلائی کرو چھے ہزار چھے سو ساٹھ ڈالر تو یہ کم آ چکا ہے یہ بھائی صاحب ایک ہزار پروجیکٹ کر چکے ہیں تیس ہزار ڈالر کم آ چکے ہیں کر کر رہا کے پچیس ہزار ڈالر یہ کم آ چکا ہے اور پاکستانی پچیس ہزار اسی لاکھ روپیہ بنتا ہے پچیس ہزار ڈالر اسی لاکھ روپیہ آرام سے بان جاتا ہے پچھپن پروجیکٹ کر چکا ہے تھرٹی ڈالر لیتا ہے کام کرنے کے سمجھ گئے اچھا کسا سکھو پہ یہ پلیلیس کے اوپر آپ آ گئے یہاں پہ یہ فائیور کورس فری بڑھا ہوگا یہ آپ نے فری بکار دے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور جو جس سے فری والا کورس نہ بتا دے یہ تین ویڈیوز پڑھیں گے اس کے علاوہ یہ پیئڈ بھی ہے آپ کو دسکرپشن کے لنک میں لے گا تو اندرہ سو روپیہ آپ کو کس وقت دینا جب آپ کا پہلا آڈر آجائے پہل سو روپیہ آپ کو دے گا یہ میں نے آپ کو ایک سادہ سی آسان سی سکیل بتایا یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے اندر آپ کو سادہ سا آسان سا کام ایکسپلین کیا ہے اگر آپ اس کے اوپر ابھی کام کر لیں گے چپ کر کے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا سو اس کے اوپر گیک بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو آڈر آئیں گے اور جب آپ کو آڈر آئے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے سو گائز اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس طرح کی مزید آن لائن ارننگ ریلیٹڈ ٹپس کے لیے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پیس کرنا ہے آل نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کر دیجئے گا سو گائز ان باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا کیا رکھے گا مجھے ضرور کو اپنی دعوی میں بہت سا یاد رکھے گا تیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ